بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للآہر بالعالمین، ومارش اللہ کا الا رحمت للعالمین بادش خدا بزرگتو یہ قصہ مختصر نظرین پروگرم پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیئے میں ہوں آپ کا مزباد، عزر اکبال شابری فرمایا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے یہ بہت بہترین عمل ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی رب تعالیٰ کی رحمت اس پر نچھاور ہوتی رہے رب تعالیٰ کی رحمت میں وہ لپٹا رہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات خود بھی سیکھے اور لوگوں کو بھی سکھائے ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب سے قرآن پاک کا نزول ہوا اس وقت سے لے کر اور آج تک جو بھی شخص قرآن سے وابستہ رہا اللہ رب العزت کی رحمت نے اس کو اپنے سائے کی لپٹ میں لیے رکھا اس پر کوئی بھی مشکلات نہیں آتی ہیں اس لیے جو لوگ قرآن کی تعلیمات سے وابستہ رہتے ہیں قرآن سے جڑے رہتے ہیں اپنے رب کے پیغام سے جڑے رہتے ہیں اس کو سمجھنے سے جڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ قرب نوازی فرماتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دنیا سے قرآن پڑتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے حضور نبی قریم رفعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ وہ شخص دنیا سے رخصت ہونے والا تھا ایک شعبی رسول تھے حضور نبی قریم رفعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آج دنیا سے رخصت ہو جانا ہے یہ بات سن کر وہ صحابی رسول نبی قریم رفعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دس میں بیٹھے ہوئے تھے ارز کی یا رسول اللہ اگر میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو مجھے کوئی ایسا کام بتائیں وہ کام کرتے ہوئے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ قرآن کے صفات اٹھا کر لاؤ اسے میں تمہیں پڑھاتا ہوں تم اس کو پڑھتے جاؤ اور تم اس طریقے سے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گے اللہ رب العزت تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا تو یہ اتنا بڑا ازن اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے میں خصوص ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سے اپنے ٹائم آف پیرڈ میں سے روزانہ جو اوقات ہمارے پاس میسر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنا پورے وقت کا تعیون کرتے ہیں کہ آج میں نے سارا دن یہ کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے اگر اس میں سے ہم صرف پندرہ منٹ اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے پر لگا دیں اس کو سمجھیں پڑھیں اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں اپنے رب سے دعا کریں کہ مولا ان آیات کی تاثیر میرے دل میں اتر جائے تاکہ میں بندہ مومن کے درجات پر فائز ہو سکو میں تیری رحمت کی بنیاد پر بندہ مومن بن سکو میں تجھ سے تیری رحمت کی امید لگا سکو میں تیرے ہر اس دیئے پر شکر ادا کر سکو میں تیری حکمت و دنائی کو سمجھ سکو اس لیے ہمیں اپنی جہاں پر ہم بہت سی بکس کو نوولز کو بہت سے ایسے سوشل میڈیا کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں یا دیگر چیتے جو بہت شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ایک بطور ایک مسلمان اگر ہم اپنی زندگی کے اس پہلو کو قرآن کے پہلو کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں کہ کموں پیش پندرہ منٹ روزانہ کے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جو عبستگی ہوگی اس سے دنیا میں بھی ہمیں فلاہ میسر آتی ہے اور آخرت میں بھی یقیناً اللہ رب العزت ہمیں ضرور اس کی رحمت سے نوازے گا اور بوسیلہ قرآن ضرور ہم سب کی مغفرت فرمائے گا جہدت لینی فکر شکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ